اور انشاءاللہ ساڑھے اسی علاقے دے ابر دے ہوئے خطیب نوجوان میری مراد حضرت مولانا حافظ عثمان شاکل صاحب مولانا کے گزارش کرانگا کہ آن اپنے خیالات دائی ظہار فرمان الحمدللہ علانی آمہ الظاہرت والباطنہ قدیم وحدی طاق والسلاة والسلام علا نبیه محمد وآلہ وصحبہ اللذین صارو فی نسرت دینه سيرا حثیصا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علا الكفار رحماء بینہم اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کرو شنتاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ابو بکر عمر ہے سمع و بسر عثمان علی ہے قلب و جگر آقا کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے ہوتے ہو خفا کیوں ہو شمیع ذرا پوچھو ان غداروں سے تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے تیس باروں سے حضرات انتہائی اقتصاد دینا مگل انہ حسنگان دی توڑے سامنے کرنا چاہنا جنہ اسلام دے نفاظ دے واسطے میرے آقا علیہ السلام دے پیغام نو میرے آقا دے نظام نو کائنات دے وچ نافذ کر نواز دے اپنی جام تک دے نظرانے پیش کر دیتے مگل انہ حسنیاں دی کرنا چاہنا جنہ پیغمبر دی تعلیمات دا دامن اینج تھامیا کہ کائنات والے ہو شارک دا خون تے دے چھڑے آئے لیکن آقا دی تعلیمات دا دامن نہیں چھڑے آ مگل انہ حسنیاں دی کرنا چاہنا جنہ حالات دے نال کمپرومائز نہیں کی تا بلکہ میرے آقا علیہ السلام دے سلام واسطے پیغمبر دے نظام واسطے جنہ نے نا سردیاں دی پرواہ نہ گرمیاں دی پرواہ نہ پیاس دی پرواہ نہ بکھ دی پرواہ جنہ نے اپنے بچیاں دے چہریاں دے یتیمی دے برداشت کر لیا لیکن محمد دے دین دے آج دے برداشت نہیں کی تا جنہ ایک گھوٹ پانی دا پھیکے ایک ٹکڑا خجور دا کھا کے مدانے کارزار دے اندر دشمنا دے سامنے دے ڈٹ گئے لیکن میرے آقا علیہ السلام دے پیغمبر دے نظام دے نہ چھڑے آ پھر کتاب و سندت کان فرست دے اندر میتن منحج صحابہ دے بارے دسا صحابہ دے عقید دے بارے دسا امام ابو سورہ آدھا کول امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے القفایہ فی علمی روایہ صفحہ انچاس دے اندر نقل کیتا ہے بڑی پیاری گل زرہ گول نل سگل خزنیاں امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے القفایہ فی علمی روایہ دے اندر ایک قول نقل کیتا ہے ازا رئی تو رجولن ازا رئی تو رجولن یم تقزیس احادم من اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ستوں کی دیمدر رہنے والوں اردہ گرہ تو آنے والے مسلمانوں نبی دے جانی ساراں دے بارے اپنا یا کیتا نوڈ کر کے لیا جاؤ امام ابن حجر نے نقل کیتا ہے قائنات والے ہوں جیسے بندے نوے کھو جیڑا میرے نبی دے جانی ساراں دے عیب بیان کرداؤ جیڑا نبی جانی نبی دے جانی ساراں دے بارے بکدائے جیڑا صحابہ دے بارے زبان درازی کردائے فرمایا فالم اے جان لے انہو زندی کن او بندہ زندی کے او بندہ ملخی دے او بندے دا ایمان ختم ہو جاندائے قائنات والے ہوں اے دی وجہ کی یہ اے دا سباب کی یہ اے دی علتے آو واقع ذالی کا انہ الرسولہ اندہ نہ حقن بل قرآن نہ حقن مسلمانوں ساڑے نزدیک قرآن بھی حقے بولو پیغمبر دا فرمان بھی ساڑے نزدیک قرآن بھی حقے پیغمبر دا فرمان بھی حقے وَإِنَّمَا أَدَّئِ لَيْنَاوْ حَازَ الْقُرْآنَوْ وَسُنَا نَوْ ساڑے دکرہ قرآن پنچایاو نبیدیاں سنتاں پا جایاں اصحاب رسول اللہو نبی دے جانی ساراں وَإِنَّمَا يُرِيدُونَوْ اَيُّ جَرِّحُ شُهُودَنَوْ مسلمانوں کچھ زمانے دے اندر بَدْبَغَدْ لوگ اَرْزِنِ دیڑے نبی دے جانی ساراں شہادت میں مجرور کرنا جاندے لِيُبْدِلُ الْقِتَابَ تاکہ کتابوں سنتاں انکار کیتا جا سکے اشاد رکھ لیں میں تینوں میں سے دینا جانا واو جب تک جسم دے اندر جانے مو دے اندر سبانے اسی کلی کلی نبی دے جانی ساراں دا نعرہ لگاندے رہنگا کلی کلی پیغام دیندے رہنگے جاد تک نبی دے جانی ساراں دے غلام زندہ رہنگے صحابہ دے تذکرے غندے رہنگے صحابہ دے تذکرے صحابہ دے تذکرے صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے میں سمجھوں کہ دولت میں سمجھوں کہ دولت تمامی ملی ہے صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے میں سمجھوں کہ دولت تمامی ملی ہے تے غلامی ملی ہے تیرا امام جعزا ہو جائے گا نگی شان میں کوئی ابوبکر جیسا نگی شان میں کوئی ابوبکر جیسا جسے ذات حق سے سلامی ملی ہے جسے ذات حق سے سلامی ملی ہے صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے عمر کی جلالت سے اسلام پھیلا عمر کی جلالت سے اسلام پھیلا عمر سے تو دیکھو عمر سے تو دیکھو جوانی ملی ہے عمر سے تو دیکھو جوانی ملی ہے صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے میں سمجھوں کہ دولت تمامی ملی ہے سلام عثمہ تیری کوششوں سے سلام عثمہ تیری کوششوں سے مسلمہ کو نعمت قرآن ہی ملی ہے صحابہ صحابہ کے در کی غلامی ملی ہے علیسہ پہادر چلو دیکھو خیبر علیسہ پہادر چلو دیکھو خیبر خیبر نہ مرحب نہ اس کی نشانی ملی ہے آؤ لوگو میں صحابہ دے بارت تیرنو دستا جمع کون صحابہ رب دے قرآن دا پہلا سی باراو میں رب دے گلو سوال کی تایا اللہ اللہ نے اعلان کی تاو تھا این آمانو مسلمہ آمان تم بھی ہی فکا دے دا داو میں رب دے گلو سوال کی تایا اللہ ایک ایڑے لوگ نے جنہ دے بارے توں فرمایاو انہیں تا ایمان لیاوگے کامیاب ہو جاؤگے اللہ فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا دوسرا سی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے وَقَزَالِكَ جَا اللَّهُمْ اُمَّتَمْ وَزَادَاؤو میں رب دے گلو سوال کی تاو یا اللہ ایک ایڑے لوگ نے جنہ نو تو پہترین امت قرار دیتاو اللہ فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا تیسرا سی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے وَسَابِرِينَاو وَسَادِقِينَاو میں رب دے گلو سوال کی تاو یا اللہ ایک ایڑے لوگ نے جنہ سبر والے سیدھک والے اللہ فرمایا میرے نبیر صحابہو رب دے قرآن دا چوتھا سی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے وَقَزَالِكَ جَا اللَّهُمْ خوکم تم خیرہ امت اخری جدل نازی میں رب دے گلو سوال کی تاو یا اللہ اے بہترین امت قونے اللہ دے فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا پجمہ سی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے وَمَئِنَاو کی رسولاو نمبادی ما تبیانا لکھو الخداو وَایتا بھی غیرہ سبیل المومن نوولی کی ما تولاو میں رب دے گلو سوال کی داو میں پوچھے یا اللہ اے سبیل مومن کونے اللہ نے فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا چھٹا سی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے وَا اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِ وَرَسِدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَاو میں رب دے گلو سوال کی داو میں پوچھے یا اللہ اس دین تھی تکمیل واسدیں تجھے سے جماعت انتخاب فرمایاو یا اللہ اے کون لوگ نے فرمایا میرے نبی دے صحابہو رب دے قرآن دا صدمہ سی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے وَا اِزَانَ سَمِعُوا مَا اُنسِ لَعِلَ الرَّسُولِ تَرَا آئِنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ التَّمِعِ میں رب دے گلو سوال کی داو مسلمانوں میں رب دے گلو پوچھے یا اللہ او گیڑے لوگ نے جناتا تیرا قرآن سن کے اکھا بیچا دیاو اللہ فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا اٹھما سی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے اولائی کا ہم المؤمنون اولائی کا صحاب الجنہ دی ہم فیہا خالدون میں رب دے گلو سوال کی داو میں پوچھا یا اللہ یہ جنت والے کون نے اللہ نے فرمایا میرے نبی دے صحابہو رب دے قرآن دا نامہ سی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے انما المؤمنون اللذین اِسَا سُکِرَ اللَّهُ وَاجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَا اِسَا تُلِيَدْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ ہو سَادَ تُخُمْ ایمان آو سَادَ تُخُمْ ایمان آو سَادَ تُخُمْ ایمان آو میں رب دے گلو سوال کی داو میں پوچھا یا اللہ او گیڑے لوگ نے اللہ تیرا سیکھر سنگے جنہ دے تل تیک جاندے اللہ انہ دے ایمان پڑھ جاندہو اللہ نے فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا تسمہ سی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے اولائی کا غلم المؤمنون حق کاؤو میں رب دے گلو سوال کی داو میں پوچھا یا اللہ اے حق والے مومن کوننے اللہ نے فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا تیار مزی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے وَسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَاو مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَلْأَنْسَاو میں رب دے گلو سوال کی داو یا اللہ اللہ اعلان پہ فرما دینے تیرے تھی دے جس سب قدل جانوالے کوننے اللہ نے فرمایا صحابہو رب دے قرآن دا بار مزی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے فَسْتَ کیوں کَمَا اُمِرْتَ وَمَلْتَ بَمَاگُ میں رب دے گلو سوال کی داو یا اللہ جنہ دیا استقامت دیاں کمایا دھوبیا دے ناویں اللہ اعلان پہ فرما دینے کل حاضر کی سبیلی ادعو ایلاللہ کی ادعو ایلاللہ کی اللہ پسویرہ دن آنا ومن تبا آنی میں رب دے گلو سوال کی داو میں پوچھا یا اللہ ایک ایڑے لوگ نے جنہ دے تیرے پہ کمبر دینے تیرے رستے دولے بھولان والے اللہ نے فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دے چود مزی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے یا گولو ناو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں رب دے گلو سوال کی داو میں پوچھا یا اللہ ایک ایڑے لوگ نے جنہ دے تیرے نورانی فرشتے بھی سلام بیج دے اللہ فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا پدر مزی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے الحمدللہ اللہ 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 تک ہی سوال آدھاو وَلَمِ اَكُلْ لَخُ شَرِيْكُ الْفِلْمُ الْقَ میں رب دے گلو سوال کیتاو میں پوچھا یا اللہ اے عظیم تیریا سنامہ پیان کرنے والے کون لوگ نے اللہ نے فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا سول مزی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے اے عظیم تیریا سنامہ پیان کرنے والے کون لوگ نے جنہ نے تیرے دین دی خاطر گھروں پہ کر کر دیتا گیاو اللہ فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا اٹھار مزی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اللہ سینہو ہم فی صلاتیم خاشیون میں رب دے گلو سوال کیتاو میں پوچھا یا اللہ اے کیڑے لوگ نے جنہ نے تیری عبادت اینجدی کی تھی تُو اعلان کر دیتا کامیاب ہو گئے اللہ فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا اٹھار مزی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اللَّذِينَ یَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ حَوْنَاو میں رب دے گلو سوال کیتاو میں پوچھا یا اللہ اے کیڑے لوگ نے جڑے چلتے سمین تینے اللہ تُو کوایا سمان پہ دینے اللہ فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا اٹھار مزی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اللَّذِ حَوْنَاو آ رَسُوْ عَنْخُو میں رب دے گلو سوال کیتاو میں پوچھا یا اللہ اے کیڑے لوگ نے اللہ چڑے فوش گلہ سن کے رازگرنوال اللہ نے فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا اٹھار مزی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے اللہ اعلان پہ فرما دینے یا اللہ اے کیڑے لوگ نے جڑے دنیا تے پشین گویاں کرے اللہ تو آسو ماننا تو تذکرہ کر دینہو اللہ نے فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دا بائیس مزی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے ان للمسلمین والمسلماتی میں رب دے گلو سوال کیتاو یا اللہ اے کیڑے لوگ نے جنہ دے مومنہ تبھی تذکرہو جنہ دے مومنہ تبھی تذکرہ تہرے قرآن دے اندر اللہ فرمایا میرے صحابہو اللہ اعلان پہ فرما دینے سلام سلام قولہ میر رب رحیم میں رب دے گلو سوال کیتاو یا اللہ اے کیڑے لوگ نے اللہ جنہ دے تبھی سلام پیچھنے اللہ نے فرمایا میرے صحابہو رب دے قرآن دے چوبیس مزی باراو اللہ اعلان پہ فرما دینے اِنَّ اللَّهِ زِینَا قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّسْتَ قَامُوا سُمَّسْتَ قَامُوا اج لوگیں نہ صحابہ دے پار پک دے نہیں اللہ فرمان دے تے میرے دین دے واسطے ڈٹ گئے میں رب دے گلو سوال کیتا ہوں یا اللہ تیرے دین دی خاطر ڈٹن والے کون نے اللہ نے فرمایا میرے صحابہ رب دے قرآن تب پچیز میں سی بارا ہوں اللہ اعلان پہ فرمان دے اللہ ہوں ولی المتقیل میں رب دے گلو سوال کیتا ہوں یا اللہ جنہ تے تو والی بڑ گیا ہوں اللہ اوہ عظیم گیڑے انسان نے اللہ نے فرمایا میرے صحابہ رب دے قرآن تب پچیز میں سی بارا ہوں اللہ اعلان پہ فرمان دے اللہ اعلان پہ کر دے محمد رسول اللہ واللہ زین مآہو الشیطہ علالکفاری رحماء بہینہم رحماء بہینہم میں رب دے گلو سوال کیتا ہوں میں پوچھایا یا اللہ آپ پس دے ہم در رحم دل آپ پس دے ہم در محبتہ کرنے والے گوننے اللہ نے فرمایا میرے صحابہ رب دے قرآن تب سدائی سوازی بارا ہوں اللہ اعلان پہ فرمان دے اولائی کا خمسی دے گون میں رب دے گلو سوال کیتا ہوں یا اللہ جنانو تُو صداقت ساٹھی وکیڑے عطا کر دی دے نے او کیڑے انسان نے فرمایا میرے نبی تے صحابہ رب دے قرآن تب سوازی بارا ہوں اللہ اعلان پہ فرمان دے نے اولائی کا حضب اللہ میں رب دے گلو سوال کیتا ہوں میں پوچھا یا اللہ جنانو تُو اپنا لشکر قرار پیادے نبی اللہ او کیڑے لوگ نے فرمایا میرے صحابہ رب دے قرآن تب نتیس بارا ہوں اللہ اعلان پہ فرمان دے نے اولائی کا حق یقیل میں رب دے گلو پوچھا یا اللہ جنان تیرے تے یقین کرن دہا کے عطا کیتا ہوں اللہ او کیڑے لوگ نے فرمایا میرے نبی دے صحابہ رب دے قرآن تب نتیس بارا ہوں اللہ اعلان پہ فرمان دے نے اولائی کا حضب اللہ میں رب دے گلو سوال کیتا ہوں میں پوچھا یا اللہ ایک طرف مالدار نے جگیردار نے اللہ سردار نے اللہ تُو اینانو دھتکار کے میرے نبی دے جنانو ادب سکان ہے او کون نے فرمایا میرے نبی دے صحابہ او بولو میرے نبی دے صحابہ عظمت ہے صحابہ دے والین آخری اشارت انشاءاللہ میری گل مکشد لی پیار محبت میں بولنا ہے سب یار نبی دے پیارے سب یار نبی دے او بولو سب یار نبی دے گلی گلی نگر نگر اسی اعلان کر رہا ہے سب یار نبی دے نبی پہ وہ جاں لٹانے والے خدا بھی راضی ہے وہ خدا پر میرے صحابہ ہیں شان والے میرے صحابہ ہیں شان والے مہتاب ہے میرے آقا اگر مہتاب ہے میرے آقا اگر اصحاب تو روشن تارے ہیں سب یار نبی دے سب یار نبی دے سب یار نبی دے پیارے ہیں دے گلی گلی نگر نگر اسی بات اعلان کر رہا ہے نبی کی ساری جماعت آلہ خرق صحابی ہے شان والا نبی کی ساری جماعت آلہ صحابی ہے شان والا نبی کے باتوں جہاں میں یارو صحابہ کی ہے جماعت آلہ نبی کی ساری جماعت آلہ ہر ایک صحابی ہے شان والا نبی کے باتوں جہاں میں یارو صحابہ کی ہے جماعت آلہ اسلام نے جل کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے مل محبوب کے منصور نظر اسلام کے روشند دارے ہیں سب یار نبی دے مل کے پیار محبت نل سب یار نبی دے آخری جملہ کے گل مکچد لیے عزل میں دیکھا عبد میں دیکھا زمانے بر کی نظر میں دیکھا بھی لال کوئی نہ تیرے جیسا جہاں کے ہر ایک بشر میں دیکھا عزل میں دیکھا عبد میں دیکھا زمانے بر کی نظر میں دیکھا بھی لال کوئی نہ تیرے جیسا جہاں کے ہر ایک بشر میں دیکھا جو متحد ان کی گاتا رہوں نغمات صحابہ سناتا رہوں اے دشمن ان کے جلتے مگر مومن کی زبا پر نارے ہیں سب یار نبی دے پیارے ہیں سب یار نبی دے پیارے ہیں زندگی جب تک جسم میں جان رہے ہماری زندگی انشاءاللہ صحابہ کے نام رہے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ